دیش کے راجدانی دلی سے ابو یوسف نام کے ایک آتنکی کو گرفتار کرتی ہے دلی پولس کے سپیشل سیل کے ونگ مگر جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھتی ہے اس کے بعد سے ایک ایک پرتے کھل کر کے سابنے آتی ہے اس شخص نے اس آتنکوادی نے قبرستان میں ویسفوٹک پدارتوں کو کا ٹیسٹ کیا گھر کے اندر ویسفوٹک پدارت اتنے زیادہ رکھ رکھے تھے کہ 19 طرح کے ایسے پدارت سابنے آئے لیکن بھڑکایا کس نے دیکھیں ریپورٹ راجدانی دلی سے گرفتار کیے گئے آئی ایس آئی ایس آتنکی ابو یوسف کے رشتہ داروں پر بھی اب پولس کا شکنجہ کستا جا رہا ہے پولس نے اپنی تفتیش کا دائرہ اب اور بڑھا دیا ہے مگر اس بیچ پوچھتاش میں پولس نے ایک اور بڑا خلاصہ کیا ہے اور وہ یہ کہ آتنکی ابو یوسف بھگوڑے زاکر نائک کی تقریروں سے کافی پرباوت تھا ابو یوسف کے گھر سے بھڑکاؤ سامگری والے پرچوں کے ساتھ ساتھ زاکر نائک کی بھڑکاؤ تقریروں کی سامگری بھی ملی ہے دلی پولس کی سپیشل سیل اور یوپی ای ٹی ایس کی ٹیم ابو یوسف کو لے کر جب اس کے بلرامپور کے گھر پر پہنچی تو وہاں کبنظر دیکھ کر پولس کے ہوش فاختہ ہو گئے ابو یوسف کے گھر سے پولس کو بھڑکاؤ تقریروں کی سامگری کے ساتھ ساتھ بھاری ماترہ میں ویسپوٹک پدارت ملے آرنائن ٹی وی کو ملی جانکاری کے مطاوخ آتنکی کی بلرامپور گھر سے 19 طرح کے ویسپوٹک پدارت ملے جس میں آرڈی ایکس اور بھاری ماترہ میں ویسپوٹک پدارت ملے مانو بم والی جیکٹ ملی چار کلو ویسپوٹک کے ساتھ لیدر بلٹ ملے آئی ایس آئی ایس کا جھنڈا ملے میٹل باکس ٹارگیٹ پریکٹس کے لیے بودن کارڈ ملے لوہی کی بلیڈ وائر کٹر چارجر جیسے چیزیں ملی پولیس نے بتایا کہ یوسف کے منصوبے تباہی مچانے کے تھے اور اس لیے وہ کافی سمیسے گھر پر ہی ویسپوٹک اکٹھا کر رہا تھا اور اس بات کو خود ابو یوسف کی پتنی بھی سویکار کر رہی ہے جو بناتے تھے جب ہی آپ نے دیکھا تو کیسا رہتا تھا وہ کیا ہوتا تھا آپ کے پوچھا ہوگا کبھی آپ نے کیا ہے کیا بنا رہے ہیں کبھی پوچھا ہاں پوچھا پوچھا کیا بنا رہے ہیں تو کہے میں بنا رہا ہوں پوچھتاش میں ابو یوسف نے یہ بھی خلاصہ کیا کہ گاؤں کے کنارے استد قبرستان میں بھی ایک بلاسٹ کر کے ویسپوٹک پدارت کا ٹرائل کیا تھا حالانکہ اس بیچ آتنکی کی پتہ ان باتوں سے لاعلمی کا اظہار کر رہے ہیں بہرحال پولیس کی ٹی میں اب ابو یوسف کی نشاندہی اور پوچھتاش میں ملے انپٹ کے آدھار پر لکھنوں اترولہ بازار اس کی سسرال طیب پور سمیت ہر اس جگہ چھاپیماری کر رہی ہیں جس سے آئی ایس آئی ایس کے سبی طرح کے مکڑ جال تک پہنچ کر اسے دھوست کیا جا سکے کل ملا کر اس بیچ دو باتیں صاف ہیں ایک یہ کہ ابو یوسف کا رجحان کافی سمیت سے اسلامی کٹروات کی طرف تھا اور جسے بڑھاوا دینے میں زاکر نائک جیسی لوگوں کی تقریروں نے کافی اہم رول ادا کیا دوسرا یہ کہ ابو یوسف نے ٹھان لیا تھا کہ کچھ بڑی سازش کو انجام دینا تھا جس کے لیے اس نے بھاری ماترہ میں ویس فوٹک پدارت اکٹھا کر رکھا تھا